ہلو گائز دشش شہزاد تو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے بلوگ میں آج میرا یہ پہلا بلوگ ہے میں جا رہا ہوں دیسی انداز میں مسلی پکڑنے کے لیے ندی میں جیسے کہ ہم لوگ بانس کا جھار سے کنچی کاٹ کر لے کے آیا ہیں اس کے بعد اس کو جائیں گے آپ ندی میں ندی میں جانے کے بعد اس کو ندی میں بیٹھائیں گے یہ مچھردانی ہے جو بھی کنچی ہے بات کے جہر میں کنچی ہوتا ہے اور سب کو اکٹھا کر کے کنچی میں اس کے بعد اس کو باندھ کر کے باندھنے کے بعد اس کو ہچے سے سارا کچھ پیک کر کے اسالے مہدی میں لے کے جائیں گے اس کے بعد اس کو بیٹھائیں گے آپ لوگ جیسا دیکھ رہے ہیں اس کو پانی کے اندر دوبو دیں گے اس کو پانی کے اندر دوبانے کے بعد چھوڑ دیں گے اور دوستان میں پانی بہت زیادہ تھا مجھے پتہ نہیں تھا اور میں دوبنے جا رہا تھا پھر بچ گیا کیونکہ مجھے سویمنگ آتی ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ویڈیو میں دیکھتے ہیں آپ کو آگے دکھاتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے میرا بھائی لوگ ہے ان کے ساتھ ہم لوگ ندی میں انجوائے کرتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ پہلے بھی کافی ایسے کر کے مسلی پک رہے ہیں اور اس بار بھی پکڑنے کا ارادہ ہے یہ بہت ہی ایک دیسی جھوار ہے دیسی لوگوں کا اور مجھے سویمنگ بھی بہت پسند ہے اور مجھے سویمنگ بہت زیادہ آتا ہے ندی میں کیونکہ بچپن سے ہم لوگ ادھر ہی تھے تو سویمنگ ڈیلی کرتے تھے تو سویمنگ جیسے آتا ہے تو اس کو بیٹھا دی ہم لوگ بیٹھانے کے بعد اچھے سے اس کو پیک کر دیں گے چار ترہ دو تر بانس گاڑ گے اس میں رسی سے باندھ دیں گے کہ وہ کہیں بھاگے نہ جو جھوار ہیں وہ کہیں بھاگ نہ جائیں ریت کا پانی کا جو بہاو سے تو کام سٹارٹ ہے دیکھیں آپ لوگ کیسے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں دیسی جگار میں دیسی جگار کے جریعے مسلی پگر آ جاتا ہے یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے مسلی پگرنے کا آپ لوگ بھی ایسے طریقے سے اپنے آس پاس کے ندیوں میں مسلی پگر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارا انتجام ہو چکا ہے اب اس کے اوپر مٹی دے کے اس کو اس کا ویٹ بڑھانے کے لیے اس میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈوبایا ہوا رہے اور کیونکہ مسلی تو پانی کے اندر ہی ہے وہ اگر ڈوبا ہوا رہے گا تو مسلی آئے گا اور اس میں انٹری مارے گا اندر انٹری مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں کافی اسپیس ہوتا ہے کنچی سب میں کنچی سب میں اسپیس جو ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے وہاں پہ اپنا جوگار بناتا ہے مسلی جوگار بنانے کے بعد وہ دیسی جوگار میں جا کر کیپچر ہو جاتا ہے بعد میں پھر ہم لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور دیکھئے ابھی وہ پتہ نہیں تھا کتنا پانی ہے جا کر دوب گیا اتنا بھی فاس پانی نہیں ہے لیکن بہت مجھا آتا ہے دوستو دیکھئے نظارہ بلکل دیسی لوک میں میں اور اور اس کو اچھے سے دوب ہو دیئے ہیں ایسے یہ مطلب ایک بہت ہی یونک جگار ہے مسلی پکننے کا پانی بھی بہت ہے پانی اگر کم ہو جائے گا تو اور بھی جیدہ مسلی ہوگا کیونکہ ابھی یہاں پر جس کو ہم لوگ پانی کا جو سپیڈ ہے وہ تھوڑا جیدہ ہے جیدہ ہونے کے کارن یہ مطلب کنجی کا جو باجہ ہے وہ مطلب رکھتا نہیں ہے پانی کا سپیڈ زیادہ ہونے کے کارن وہ اس کو لے کے چلے جاتا ہے بار بار ہم لوگ دو تین بار ٹرائی کیے لیکن نہیں رکا ہونے کے اچھے مٹی دیں گے اس کے اوپر اس کا ویٹ کو بڑھا دیں گے یہ تا کر دوبا ہوا رہے ہیں ایسے میں کیا ہوتا کہ یہ ڈھوپ جائے گا اچھے طرح سے بعد میں یہ مسلی آ کر انٹری کرے گا اس سے ہم لوگ بہت زیادہ مسلی پکڑتے ہیں پہلے بہت زیادہ مسلی کو پکڑے ڈیلی مطلب اس کو سو روپ کا مسلی ہو جاتا آہ دیکھئے دوستو میں ندی میں چھلانگ لگا کر تھوڑا انجوائے سویمنگ بھی مجھے آتا ہے آئی نو آو ٹو سویم آئی نو آئی ٹھنگ بہری ویل تو تھوڑا بہت سویمنگ بھی کرتے ہیں پانی بھی بہت زیادہ تھن تھا ایسا لگ رہا تھا کہ zero ڈگری میں آئی تو نہیں ہے پھر بہت زیادہ آئی آئی آگئے ہیں تھوڑا دور میں آب ہم لوگ کیا کریں گے ڈوب یں گے دوب دوب رہی لیکن یہاں پر میں نے گیم کر دیا کہ میں ڈوب آئی نہیں تھوڑا سا ڈوب کر گیا تھا اور یہ لوگ ڈوب ہی رہی گیا جتنا ڈوب ڈوب ہوا رہے گیا اور میں ڈوب آئی نہیں اور ان کو پتا چل گیا میرا بھائی کو کہ اس نے نہیں دوب آیا اور دوسرا بھائی اس کو پتا نہیں چلا بھی پھر میں ڈوب جب دونوں اڈ گیا پھر میں ڈوب سٹرٹ کیا تو اس میں کیا ہوا میں winner لیکن winner کیسا game ہو گیا میں نے گیم کر لیا یہ ریال ہے میں ریال گیم کر رہا ریال سرٹ میں لیکن میں دیکھتا گیا کیونکہ پانی کے اندر رہا نہیں گیا پانی بھی کم تھا اور یہ winner last میں thank you so much guys watch کرنے کے لئے share and like کیجئے